انڈیجنسلی ڈیویلپڈ زرب کروز میزائل ہے یہ انٹی شپ کروز میزائل جو کہ شور بیس یا لینڈ بیسٹ کروز میزائل ہے چار سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانے بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اور یہ لینڈ سے شپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کو لینڈ بیسٹ انٹی شپ کروز میزائل کہا جاتا ہے بیوز اس ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیلز شیئر کریں گے پاکستان نیوی کے انٹی شپ کروز میزائل کی کہ یہ میزائل کن کن خصوصیات کے حامل ہیں ان کی رینجز کیا ہیں اور پاکستان کن سسٹمز پر یہ میزائلز استعمال کرتا ہے اور یہ کن ممالک سے اکوائر کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے لیکن اس پاکستان نیوی جو کہ ایک سمال نیوی کنسیٹر کی جاتی ہے اپنے سائز کے اعتبار سے تام خطے میں موجود ڈیفرنٹ نیویز کو کمپیٹ کرنے کے لیے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے پاکستان نیوی ڈیفرنٹ ٹیکٹکس اور ویپنز استعمال کرتی ہے جس میں سے آج ہم انٹی شپ کروز میزائلز کی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نیوی 6 ڈیفرنٹ ٹائپس کے انٹی شپ کروز میزائلز استعمال کرتی ہے جس میں سے ایک ایگزو سیٹ ہے جبکہ دوسرا ہارپون ہے تیسرا سی ایٹ زیرو ٹو ہے چوتھا ہربا کروز میزائل ہے پانچوہ زرب کروز میزائل ہے اور چھٹا سی ایم فور ہنڈرڈ انٹی شپ کروز میزائل ہے اب ون بئی ون میں آپ کو ان میزائلز کی رینجز کیپیبلیٹیز اور کنٹری آف اوریجن کے بارے میں آگاہ کروں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستانی لوکلی بیلڈ کروز میزائلز کی اس میں سب سے پہلا نام ہربا کروز میزائل کا آتا ہے پاکستان نے ہربا کروز میزائل انڈیجنسلی ڈیویلپ کیا ہے اور اس کی ریند تین سو پچاس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ کروز میزائل پاکستان عظمت کلاس فرگیٹ سے فائر کر سکتا ہے اس ہربا کروز میزائل کا سب سے پہلے ٹیسٹ دوہزار اٹھارہ میں کیا گیا تھا جبکہ دوسرا ٹیسٹ ریسنڈلی اپرل دوہزار انیس میں کنڈکٹ کیا گیا ہے اور یہ کروز میزائل سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو لینڈ اٹیک کیپیبلیٹیز کا حامل کروز میزائل ہے اور اس کے دونوں کیپیبلیٹیز کو مختلف ٹیسٹ میں ویلیڈیٹ بھی کیا گیا ہے آنے والے عرصے میں پاکستان جو ٹائپ فیفٹی فور فریگیٹس انڈک کرنے جا رہا ہے اس میں بھی ہربا کروز میزائل فٹ کیے جائیں گے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نیوی کافی حد تک اس کروز میزائل پر ریلائے کر رہی ہے اگر آپ ہربا کروز میزائل کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آئی کارڈ پر کلک کریں اور اگر آپ ٹائپ فیفٹی فور فریگیٹس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس دیئے گئے آئی کارڈ پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد پاکستانی انڈیجنسلی ڈیویلپ زرب کروز میزائل ہے یہ انٹی شپ کروز میزائل جو کہ شور بیس یا لینڈ بیسٹ کروز میزائل ہے چار سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانے بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اور یہ لینڈ سے شپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کو لینڈ بیسٹ انٹی شپ کروز میزائل کہا جاتا ہے اب آپ کو بتائیں گے جو پاکستان نے ڈیفرنٹ انٹی شپ کروز میزائل باہر سے ایمپورٹ کی ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کن کن ممالک سے ایمپورٹ کیے گئے اس میں سب سے پہلے ایگزاوسٹ آتا ہے جس کا کنٹری آف اوریجن فرانس ہے پاکستان اس وقت اپنے ڈیفرنٹ سسٹمز پر استعمال کر رہا ہے اس میں پاکستان کے پاس سب مرین لانچڈ ورجن اور ائر لانچڈ ورجن موجود ہے سب مرین لانچڈ ورجن ہے وہ اپنے اگستہ سب مرین سے فائر کر سکتا ہے جبکہ ائر لانچڈ ورجن جس کو اے ایم تھرٹی نائن کہا جاتا ہے وہ پاکستان میراج فائیو تیاروں کے ساتھ ساتھ سی کینگ ہیلیکاپٹر سے بھی فائر کر سکتا ہے یہ کروز میزائل پچاس سے ستر کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے یاد رہے کہ پاکستان ایگزاوسٹ کا تھرڈ بلوک جس کو ایم ایم فورٹی کہا جاتا ہے جو کہ شپ سے فائر کیا جاتا ہے اور اس کی رینج ستر کلومیٹر ہے وہ بھی پاکستان کے زیر استعمال ہے اس ایم ایم فورٹی کے فردر دو بلوک بھی ڈیولپ کیے گئے ہیں جن کو ایم ایم فورٹی بلوک ٹو اور بلوک ٹری کہا جاتا ہے جن کی رینجز سیونٹی کلومیٹر اینڈ وان ایٹی کلومیٹر ہے اس کے بعد پاکستان کا لیڈنگ انٹی شپ کروز میزائل ہارپون ہے جس کا کنٹری آف اوریجن یو ایس اے ہے اور یہ ایک سو چوبیس کلومیٹر کی رینج کا حامل انٹی شپ کروز میزائل ہے اور اس وقت پاکستان اس کے دو ویرینٹس یعنی ایگی ایم ایٹی فور اپنے پی تری سی اورین تیاروں کے ذریعے استعمال کر رہا ہے جبکہ یہ انٹی شپ کروز میزائل تارک کلاس فرگیٹ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پاکستان نیوی سی ایٹ زیرو ٹو اے انٹی شپ کروز میزائل استعمال کر رہا ہے جو کہ چائنہ سے ایمپورٹ کیا گیا اور اس کی میکسیمم رینج ایک سو نوے کلومیٹر ہے یہ اس وقت زلفکار کلاس فرگیٹ اور عظمت کلاس فرگیٹ کے ساتھ ساتھ جی ایف سیونٹین سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سامنے آنے والی فوٹیجز سے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان نے سی ایم فور ہنڈڈ اینٹی شپ کروز میزائل جس کو سپر سانک اینٹی شپ کروز میزائل بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کیا ہے اور اس وقت یہ جی ایف سیونٹین پر ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے یہ سی ایم فور ہنڈڈ اینٹی شپ کروز میزائل جس کو سی ایم فور ہنڈڈ ایکی جی کہا جاتا ہے اس کا کنٹری آف وریجن چائنا ہے اور یہ چار سو سے زائد کلومیٹر تک کی رینج کا حامل اینٹی شپ کروز میزائل ہے اور یہ اینٹی شپ کروز میزائل پاکستانی ائرکرافت جی ایف سیونٹین سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ ان فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان نیوی کے فلیٹ میں یہ واحد سپر سونک کروز میزائل ہے جو پاکستان نیوی کو ہوسٹائل کنٹریز کے خلاف ڈیفینس کے لیے ایک کیپیبلیٹی پروائیڈ کرتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے چینل کو مزید بہتر بنا سکیں